لاجورد لاجورد پتھر کو انگلیش میں لیپیز لازولی کہا جاتا ہے نیلے رنگ کا ایک بہت کی خوبصورت اور بہت ہی بہترین ایفیکٹس والا پتھر ہے یہ پتھر افغانستان کا سب سے زیادہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور خوبصورت بھی مانا جاتا ہے پرانے وقتوں میں اس پتھر سے ہتھیار پینٹنگز کے لیے کلر اور جیوری میں بھی اس کا استعمال ہوتا تھا اور آج کے دور میں یہ پتھر ٹمبل سٹونز میں بیڈز بریسلیٹ اس کے نیچرل پینٹرز جن کو آپ گلے میں پہن سکتے ہیں اس کے برتن بی جو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ بنتے ہیں وہ ملتے ہیں اور اس کی جیوری انگوٹھیاں بریسلیٹ اور گلے میں اس کا لاکٹ لوگ بہت شوق سے پہنتے ہیں اور اس کے سپیسیمن جو ہیں وہ ہیلنگ پرپس کے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے اور ہیلنگ میں یہ پتھر اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے لیپیج لازولی ایسا پتھر ہے جو انسان کے ذہن کو سکون دیتا ہے یہ انسان کے ذہن سے ٹینشنوں کو ریلیز کرتا ہے لجورد پتھر انسان کے موڈ کو خوشگوار بناتا ہے جس انسان نے اپنے ہاتھ پاڑ لجورد پہنا ہو ایسا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو کریٹیوٹی کو بوسٹ کرتا ہے نئی سکل سیکھنے والے افراد کو یہ پتھر ضرور پہنا چاہیں یہ انر ٹروتھ کو ریویل کرتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو سیلف اوئرنس کو پرموٹ کرتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کو کول ڈاؤن رکھتا ہے انسان کے اندر سے انگر ختم کرتا ہے جو لوگ بہت جلدی گسے میں آ جاتے ہیں یا جنہیں گسہ بہت زیادہ آتا ہے ایسے افراد کے لیے یہ ایک بہترین پتھر یہ ایسا پتھر ہے جو انگزائیٹی کو سپریسٹ کرتا ہے انسان کو انگزائیٹی سے بچاتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو محبت کو بڑھاتا ہے دو میاں بیوی اگر اپنے ہاتھ پر لاجورتھ کو پہنتے ہیں تو ان کا درمیان اٹوٹ محبت پیدا ہوتی ہے یہ ایسا پتھر ہے جو ذہن کو سوچوں کو پیوریفائی کرتا ہے لاجورتھ ایسا پتھر ہے جو انسان کے کانفیڈنس کو بڑھاتا ہے جن لوگوں میں کانفیڈنس کا فقدان ہو ایسے لوگوں کو لاجورتھ ضرور پہنا چاہیے یہ بہت سارے نام سے بھی مشہور ہے اس پتھر کو سٹون آف پروٹیکشن بھی کہا جاتا ہے اس کو سٹون آف پیس بھی کہا جاتا ہے سٹون آف لف بھی اس پتھر کو کہا جاتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کی ایبیلٹیز کو انسان پر آجکار کرتا ہے جو لوگ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانا چاہتے ہیں اپنی ایبیلٹیز کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کون کونسی ایبیلٹیز ہیں تو وہ لاجورتھ پتھر کو ضرور استعمال کریں یہ ایسا پتھر ہے جو ورک پریس پر انسان کو بہت زیادہ موٹیویٹ رکھتا ہے انسان پرجوش ہو کر اپنے کام کو کرتا ہے یہ پتھر سیکشوالی انسان کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اگر آپ اپنی سیکس پاور کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ لاجورتھ پتھر کا استعمال ضرور کریں یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کی سول کو بڑی انرجی سے پروٹیکٹ کرتا ہے یعنی کہ نیگٹیو انرجی سے انسان کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے یہ پتھر انسان کی زندگی میں گروتھ لے کے آتا ہے سیکسیس کو لے کے آتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو کامیابیوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اس پتھر میں چونکہ گولڈ شامل ہے جس کو ہم پائرائٹ کہتے ہیں تو جس لاجورتھ میں پائرائٹ شامل ہوگا وہ ایسا سٹون ہوگا جو دولت کو یعنی کہ ویلت کو اپنی طرف بہت زیادہ اٹیکٹ کرے گا لاج ورد ایسا پتر ہے جو وزڈم نالج اور سپیرچوالٹی کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے یہ ایسا پتر ہے جو انسان کے اندر اچھی عادتیں اچھے اور صاف پیدا کرتا ہے اگر آپ اپنی کمیونیگریشن سکل کو امپروف کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی بات کریں لوگ آپ کی بات کو دیان سے سنیں تو آپ کو لاج ورد پتر ضرور پہنا چاہیے یہ ایسا پتر ہے جو تھرار چکرہ، تھرڈ آئی چکرہ اور کراؤن چکرہ کو اپن کرنے میں انسان کی بہت ہیلپ کرتا ہے جو لوگ سیون چکرہ کی پریکٹس کرتے ہیں وہ اس بارے میں ضرور جانتے ہوں گے یہ ایسا پتر ہے جو مائنڈ کو شارپ بناتا ہے یہ انسان کو ایمورشنلی بہت زیادہ سٹرونگ بناتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمورشنلی بہت ویک ہیں لوگ ان کے ایمورشنز کی وجہ سے ان کے ایمورشنلی ویکنس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو لاج ورد ضرور پہنا چاہیے یہ ایسا پتر ہے جو انسان کو نظر بعد اور تعویز کی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اس پتر کو بہت ساری جگہوں پر ایول آئی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے نیلے رنگ کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ایفیکٹ سکتا ہے کہ یہ انسان کو نظر بعد سے محفوظ رکھتا ہے یہ ایسا پتر ہے جو باڈی کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے انسان کی باڈی سے بلاک جس کو ختم کرتا ہے جس سے انسان اپنی کامیابیوں کے لیے بہت زیادہ کام کر باتا ہے یہ ایسا پتر ہے جو ریلیشنشپ کو بہت زیادہ سٹرونگ بناتا ہے لاجورد پتر کے اور بہت سارے بینیفیٹس ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ کبھی کسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو دوست امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کا جاتے ہوئے لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جاتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ ایسا چینل ہے جس پر میں آپ لوگوں کے لئے سٹون سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں سو گائیز تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ